صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2942 قمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں اور یہ حدیث فاطمہ بن دقائس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یعنی ایک لیڈی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھا ہے بڑی لمبی حدیثیں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو خواتین تھی الحمدللہ لمبی لمبی حدیثیں یاد کرتی تھی اب یہ دجال والی جو حدیثیں ایک لیڈی نے بیان کیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایک مرتبہ مسجد کے اندر آئے اور کہا آپ لوگ بیٹھئے اور ممبر پر چڑھ گئے سیدھا اور کیا کہا مسکراتے ہوا ہے اس لئے نہیں جمع کیا ہوں کہ آپ لوگ کو تقریر سنانے آیا ہوں میں زیادہ تھکانا نہیں ہے اس لئے زیادہ تقریریں بھی نہیں ہونی چاہیے لوگ تھک جاتے تو کس لئے آئے ہیں کوئی نصیحت کرنے نہیں آیا ہوں اس لئے آیا ہوں کہ تمیمداری میرے پاس آئے ہوئے تھے وہ پہلے کرشن تھے تمیمداری مسلمان ہو کے آئے ہیں اور انہوں نے دجال کے بارے میں ہو بہو بتایا ویسا ہی بتایا جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتایا کرتا تھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ممبر پر چڑھ گئے اور لاتھی لے کے چڑھ گئے سیدھا تو یہ فاطمہ بن دقیس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیمداری کا واقعہ لمبا سنایا اب تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا ہے لخم اور جزام یہ قبیلے کے نام ہیں اپنے لوگ یہاں قبیلہ مشہور نہیں لیکن عربوں میں مشہور ہے تو لخم اور جزام قبیلے کے تیس آدمی سمندری سفر پر نکلے تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تیس لوگ پانی کے جہاز میں سوار ہو کر کشتی میں سوار ہو کر نکلے اور پہلے کی زمانے کی کشتی کیسے چلتی تھی ہوا پہ چلتی تھی جدار ہوا ہے ادھر چل رہی ہے تو تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری کشتی ایسی کشتی میں سے تھی کہ ہوا اس کے پیشے پڑ گئی اب ایک مہینے تک ہوا کے سہارے ہماری کشتی کہاں چلی گئی پتہ نہیں اور ہم بھی بھٹکتے رہے حالت کیا ہوگی سمندر کے اندر کہ کشتی ایک مہینے تک ہوا ہی کے تیز سے چل رہی ہے اور ایک بات اور یاد رکھے گا سمندر کے اندر جو توفان آتے ہیں تو بڑے بڑے جہاز گید بن جاتے باول کی طرح بڑے پہاڑوں کی طرح گید بن جاتے ایسا اٹھا کے سیدھا پھکتے ہیں تو یہ تیس آدمی کی حالت کیا ہوگی کشتی میں وہ ذرا سوچئے وہ بھی ایک مہینے تک ہوا کے سہارے ہم لوگ چل رہے ہیں کشتی ہماری چلی جا رہی ہے ایسے جاتے 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 ایک تیلا ہم کو ملا ہم لوگ وہاں اترے ایک چھوٹی کشتی رہی چھوٹی کشتی پر سوار ہوکا ہم لوگ تیلے پر پہنچ گئے یعنی سمندر کے بیچ میں بھی تھوہ تھوہا تیلا ہوتا وہاں پہنچ گئے جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک گھنے بالو والا جانور ہے اور وہ ایسا چھوٹا سا جانور ہے کہ اس کا نہ مو دکھ رہا ہے نہ پیچھلا حصہ دکھ رہا ہے تو وہ جانور کیا بولتا آنال جساسا میں جاسوس ہوں وہ چھوٹا سا جانور بات کر رہا ہے اور عرب قبیلے کے یہ تیس آدمی ہے تمیم دائری رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ تیسو آدمی کو وہ جو جانور ہے چھوٹا سا وہ بولتا ہے کہ آنال جساسا میں جاسوس ہوں اس کے بعد بولتا ہے چلیے آپ لوگ تو عرب کے لوگ بڑے بہادر ہوتے ماشاءاللہ تو جیسے کہا آپ لوگ چلیے تو چلے سب لوگ سب لوگ جب چلے تو اس کے بعد ہوا دیکھا ایک سنسان سی جگہ ہے لیران جگہ ہے وہاں پہنچے جب وہاں پہنچے تو تمیم دائری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تیز تیز چل رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک مضبوط آدمی دونوں ہاتھ پیچھے اور پیر سمیت زنجیر سے جکڑا ہوا ہے بدھا ہوا ہے اب جیسے ہم لوگ پہنچے تو ہم لوگوں نے کہا تیرے لئے ہلاکتو بربادی ہے تو کون ہے اور اس آدمی نے کہا جو بدھا ہوا ہے میں اپنے بارے میں بعد میں بتاؤں گا پہرے میرے سوالوں کا جواب دو تو اب دجال کے سوالات اس نے کیا سوال عرب کے تیس لوگوں سے پوچھے نمبر ایک مسلم شریف کی لمبی حدیث ہے کچھ لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں جبکہ مسلم شریف کی حدیث ہے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اخبرونی النخل بیسان بیسان شام سیریا وہاں کا جو نخلستان ہے باغ ہے اس باغ میں پھل ہے کیا تو ابھی عرب کے لوگوں نے کہا پھل تو ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں پھل ختم ہو جائے گا اچھا دوسرا سوال دجال کا دوسرا سوال یہ بہر تبریہ تبریہ جھیل اس کے اندر پانی ہے کیا وہ یہاں پانی ہے ایک وقت ایسا آئے گا اس کا پانی ختم ہو جائے گا تیسرا سوال دجال کا زغر شام سیریا سیریا کا جو چشمہ ہے پانی کا اس میں پانی ہے بولا ہاں ہے لوگ کھیتی باری کر رہے ہیں بولے کر رہے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا لوگ کھیتی باری نہیں کریں گے تین سوال ہو گئے چوتھا سوال اخبرونی عنی الامیین ما فعل اچھا بتائیے اس النبی الامیین امی کے جو نبی ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا بتاؤ کیا ہوا کیا کیا مکہ والوں نے ان کو نکالا بولے ہاں نکال دیا مدینہ چلے گئے بولے چلے گئے اچھا جیتے کون بولے وہی نبی جیت گئے ہیں اچھا سیئے پھر اس کے بعد یہ چار سوال پوچھنے کے بعد یہ دجال کے سوالات پوچھنے کے بعد اچھا آپ لوگ جاننا ہی چاہتے تو میرے بارے میں سنیے اچھا میں دجال ہو اس نے خود ہی کہا میں دجال ہو اب اتنا تو ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ واقعہ سنایا میمبر پہ چڑھے تھے ہی اس کے بعد کہا دجال دنیا کے اندر آئے گا چالیس دن رہے گا تین دن بڑے دن ہوں گے سینتیس دن تھٹی سیون دن عام دنوں کی طرح ہوں گے ہر جگہ جائے گا مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ فرشتے جو ہیں حفاظت کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاتھی لی امیمبر پہ ٹھوکا اور کہا ہا زہی تیبہ یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے تیبہ مطلب مدینہ یہ مدینہ ہے یہ مدینہ ہے یہ مدینہ ہے یہاں وہ داخل ہی نہیں ہوگا کیونکہ فرشتے لگے ہیں سرحد پر حفاظت میں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوا کہا میں تو بتایا کرتا تھا اس کی دلیل بھی مل گئی